السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید کمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 43 آپ کے پیشے خدمت ہے انیلا مورتی اپنے کمرے میں گئی لوٹ کے آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ایلبم اور ایک سکرپٹ تھا پہلے اس نے مجھے مسودہ دکھایا جو پارٹلی پتر کے بارے میں تھا پھر ایلبم کھولا تو مجھ پر حیرت کی ایک اور کیفت گزری اس میں بدھ کی کم سے کم پانچ سو پرانی مورتیوں کے فوٹو اور اسکیش تھے یہ ساری مورتیاں اشوک آزم کے درمیانی زمانے کی تھی جن میں بعض لاہور پشاور اور کابل کے اجائب گھروں میں ہیں ان پر مقام اور سندرش تھا زیادہ تر فوٹو ان مورتیوں کے تھے جو بہار بنگال اور آسام کے مندروں اور پگوڑوں میں رکھی تھی اس نے داد طلب نگاہوں سے میترف دیکھا اور کہا اب تو مان گئے نا میں نے کچھ کام کیا ہے میں نے کہا تمہارے لگاؤ کی داد دیتا ہوں مگر اس الیبم میں پہلی اور دوسری صدی کی کسی مورتی کا فوٹو اور اسکیش نہیں ہے بولی ان مورتیوں کی تلاش میں ہوں اب سرلا نے وضاحت کی بھئیہ انیلا تمہیں اسی لئے تو گھر لائی ہے کہ یہاں اس کی کچھ ہیلپ کرو گے کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرے بھئیہ بہت بڑے بودھ گیانی ہیں اس کی بات سن کر میں نے اپنا اٹیچی کھولا جو وہیں موجود تھا جوتی پتر کا رسالہ نکالا جس میں بھگوان بودھ کی مورتیوں کا سنوار گوشوارہ چھپا ہوا تھا انیلا مورتی نے بڑے دلچسپی سے اسے دیکھا اور جب لکھنے والے کا نام پڑھا تو اچھل کے بولی ارے یہ تو تمہارا ہی آرٹیکل ہے میں نے کہا بودھ مورتیوں کی تلاش تمہارا تو شوک ہے لیکن میرا آدرش ہے انیلا میری معلومات پر دنگ رہ گئی اس رسالے کے آرٹیکل کے لیے جو معلومات میں نے پراہم کی تھی انہی کو پڑھ کر تو شروب جی نے شیلانگ کی بودھ کانفرنس میں مجھے بلائیا تھا اور فوراں ہی اپنا سیکرٹری بنا لیا تھا جوتی پتر میں بھی ان مورتیوں کا ذکر تھا جن کا کوئی فوٹو یا اسکیچ انیلا کے ایلبم میں نہیں تھا وہ میری ریسرچ دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی بولی تم تو سچ مچ بہت بڑے اسکالر ہو مجھے بھی اپنی شش بنا لو مسکرا کر بولوگی تو شش بنا لوں گا سرلا بولی بھئیہ بھئیہ میری سہیلی بودھ آثار قدیمہ کی بہت دیوانی ہے تمہاری شاگر بننے کی خاطر تو تمہارے گڑے بھی لگ جائے گی ہماری باتیں سن کر انیلا کھل کھلا کر ہس پڑی اس کی ہسی بہت قاتل تھی جب ہستی تو اس کے گالوں میں گڑے پڑ جاتے بولی اگر تمہیں میرا ہسنا مسکراتا اتنا بھاتا ہے تو میرے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت ہی دیکھو گے میں نے کہا بس پھر تو بنا لیا تمہیں اپنا شاگرد انیلا مورتی سے یہ ناتا قائم ہوا تو ساؤگاری میں دیکھے ہوئے سپنے کی تعبیر کے دو پہلو سامنے آئے پارٹلی پتر اور بھگوان بودھ کی مورتیاں یوں لگا جیسے یہ مورتی ہاؤس پارٹلی پتر کا سمبل ہے اور مجھے سپنے میں گنگا کنارے اسی پارٹلی پتر میں آنے اور انیلا مورتی سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی دوسرے دن اتوار تھا پتہ چلا کہ انیلا اتوار کا دن اپنی ممی پاپا کے ساتھ گزارتی ہے اس کے ساتھ سڑلا بھی جانے کو تیار تھی میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اخبار دیکھ رہا تھا کہ انیلا جارجٹ کی گلابی ساڑی پہنے کمرے میں داخل ہوئی مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے کیا مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے تو نہیں جاؤگے کیا میں نے ممی کو کہلوا بھیجا ہے کہ سڑلا کے بھائیا آئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں ممی اور پاپا تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے جلدی سے کپڑے بدل لو وہ دروازے کی طرف موڑی پھر رکی اور بولی کوئی اچھا سا سوٹ پہننا مگر میں تو کوئی سوٹ نہیں لیا ارے میرے پاپا آدھے انگریز ہیں انگریزی لباس پسند کرتے ہیں سوٹ کے بغیر ملو گے تو لفٹ ہی نہیں کرائیں گے پھر میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ جاؤگے کیسے نہیں پاپا تم سے ملنا چاہتے ہیں اچھا چلو کچھ بھی پہن لو ہم تینوں بگی میں سوار ہو کر مورتی ہاؤس سے نکلے بزار سے گزر رہے تھے ایک ٹیلرنگ شاپ کے سامنے انیلا نے بگی رکھوائی مجھے لے کر دکان میں گز گئی اس نے ٹیلر ماسٹر سے کچھ کہا وہ میرے کت کارڈ کو دیکھتا ہوا چار پانچ نئے سیلے ہوئے سوٹ نکال لائیا انیلا نے سوٹ میری طرف بڑھائے پہن کر دیکھو شاید کوئی فٹ آ جائے مجھے کچھ عجیب سا لگا مگر انیلا کی ضد پر میں نے ڈاگ بلو کلر کا ایک سوٹ پہن لیا پہن کر نکلا تو یوں لگا جیسے میرا ناپ لے کر ہی سیا گیا ہے انیلا خوش ہو گئی اور ٹیلر ماسٹر سے بولی سوٹ کل تک واپس مل جائے گا مگر تمہیں اسی ناپ کے دو سوٹ اور تیار کرنے ہیں اس نے ٹیلر ماسٹر کو کچھ ایڈوانس دیا اور مجھے لے کر بگی میں آ بیٹھی اب بگی کا روخ نئی آبادی کی طرف تھا سرلا نے مجھے سوٹ میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی بھائیہ اس سوٹ میں تو رومیو لگ رہے ہو لیکن اس جولیٹ نے تو ساڑی پہن رکھی ہے انیلا نے مسکرا کر کہا آج کی تہذیب سوٹ اور ساڑی کی ہے ڈیر دو مل چلنے کے بعد بگی نئی آبادی کی ایک کوٹھی میں داخل ہوئی اندر سے کئی نوکر بھاگے بھاگے آئے سامنے برامتے سے انیلا کی ممی پرامد ہوئیں وہ چالیس پیالیس پرس کی ایک صحت مند باباکار عورت تھی انیلا اپنی ممی سے لپڑ گئی پھر میری طرف اشارہ کر کے بولی ممی یہ سوڑلا کے بھائیاں ہیں کیشف بابو انہوں نے مجھے آشیر بات دی پھر سوڑلا کو باہوں میں لیا اپنی طرح بھائیاں بھی بڑا سوشیل چنا ہے تُو نے پاپا کدھر ہے ممی ادھر بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں آؤ کیشف پاپا سے مل لو میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سوفے پر بیٹھے پاپا کو دیکھ کر دروازے میں ہی ٹھٹک گیا وہ بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا میں نے اسے اور اس نے مجھے تاجب سے دیکھا وہ محکمہ آثار قدیمہ کا انچارج مسٹر وینود تھا انیلا نے تعروف کروایا پاپا یہ سوڑلا کے بھائیاں ہیں کیشف مسٹر وینود نے اس کی بات کار دی میں مل چکا ہوں آفس میں میں نے اس کے مزاج کے مطابق نمستے کی بجائے گوڈ مارننگ کہا اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا مجھے کھیشتا ہوا سوفے پہ لے گیا اور ایک آئی سی ایس افسر کے لہجے میں پوچھا تم نے آفس میں کیوں نہیں بتایا کہ تم سوڑلا کے بھائی ہو میں نے کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سوڑلا بہن کو جانتے ہوں گے ویسے بھی گھر کی بات آفس میں کرنے کا عادی نہیں ہوں بولا گوڈ ہیبٹ ہم سوفے پر بیٹھ گئے انیلا اس کی ممی اور سوڑلا بھی بیٹھ کر ہماری باتیں دلچسپی سے سننے لگیں مسٹر وینود انگریزی تحصیب کے سانچے میں وہ وینود بابو کی بجائے مسٹر وینود کہلوانا پسند کرتا ہے میں نے کہا مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ انیلا کے پاپا ہیں وہ جذباتی سا ہو کر بولا انیلا میری اور مورتی منڈل کی اکلوتی بیٹی ہے میرا سب کچھ اسی کا ہے یہ خوش ہو تو دنیا ہستی مسکراتی ہے یہ اداس ہو جائے تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا انیلا مائی ڈیئر پاپا کہہ کر اسے لپڑ گئی وہ بھی پیار سے اس کا کندہ تھپ تھپانے لگا ستیلے باب بیٹی کا یہ لات پیار ان کے ہستے بستے جیون کا عکس تھا جیون کا سب سے بڑا فلسفہ اور سب سے بڑا آدرش پریم ہے خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ انیلا کے ممی سوڑلا کے پتا جی سیٹ لکشمی نرائن کی رشتے کی بہن ہیں انیلا اور سوڑلا کزن سے نہیں بچپن کی سہلیاں تھی انیلا چھے برس کی تھی جب اس کے پتا سرکباش ہو گئے سیٹ لکشمی نرائن کو اپنی بہن کے بدوہ ہونے کا بڑا دکھ تھا انی کے کہنے پر انیلا کی امان نے مسٹر وننوت سے دوسرا بیعہ کیا لیکن ان کے ہاں کوئی بچہ نہ ہو سکا بس انیلا ہی ان دونوں کے پیار کا گہوارہ تھی اس طرح صرف انیلا اور سوڑلا ہی نہیں بلکہ دونوں پریواروں میں گہرا لگاؤ اور پیار تھا اس گھر میں سوڑلا کے ناتے میری حیثیت بھی کم نہیں تھی یہ ساری باتیں مسٹر وننوت کی زبانی معلوم ہوئیں دونوں کو چھڑلا کے ساتھ میرے آنے سے بہت خوشی ہوئی تھی اچانک انیلا بولی پاپا تمہیں ایک نئی بات بتاؤں کیشب بابو بہت بڑے بودھس کالر ہیں وہ ہنس کے بولا یہ نئی بات نہیں ہے میرے لئے نئی بات یہ ہے پاپا میں ان کی شاگرد بن گئی ہوں اب اپنی کتاب پاتلی پتر پوری کروں گی اور ان کی مدد سے ایلپم کمپلیٹ ہو جائے پاپا نے خوشی کا اظہار کیا بولا یہ تو اچھی بات ہے کیشب تمہاری ہیلپ کر سکتا ہے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا یہ بودھا کی پرانی مورتیوں کا ریکارڈ اکھٹا کر رہی ہے چاہتی ہے کہ پرانی مورتیوں کا کمپلیٹ ایلپم چھپوائے اگر کوئی ایسا ایلپم چھپ جائے تو بہار کی گورنمنٹ اس پر ایوارڈ دے گی میں نے انیلا کا ایلپم دیکھا ہے لیکن اس میں بہت سے مورتیوں کے فوٹو اور اسکیچ نہیں ہیں مسٹر بنود نے کہا اگر تم ہیلپ کر دو تو بہت خوشی ہوگی میں نے جواب میں کہا بودھ میتھولوجی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک پہلی اور دوسری صدی کی مورتیوں کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو جائیں میں نے یہ معلومات اکھٹی کی ہیں اور انیلا دیوی کو بھیٹ کر دوں گا لیکن بودھ کی ایک نایاب مورتی کا مجھے ابھی تک پتہ نہیں مل سکا بولا کیا وہ کوئی خاص مورتی ہے میں نے مسٹر بنود کی توجہ اور دلچسپی حاصل کرنے کے لئے کہا وہ بہت تاریخی مورتی ہے اگر اس کا پتہ مل جائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انیلا نہ صرف گورنمنٹ ایوارڈ حاصل کر لے گی بلکہ دنیا میں اس کے نام کی دھوم مچ جائے گی پھر انیلا کے ساتھ مل کر اس مورتی کو ڈھونڈو میں چاہتا ہوں میری بیٹی ایوارڈ حاصل کرے دنیا میں نام کمائے اس مورتی کو ڈھونڈنے میں آپ ہم دونوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں میں بھلا کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آسارے قدیمہ کا تمام ریکارڈ ہے میں جس مورتی کا ذکر کر رہا ہوں وہ اٹھارہ سو پندرہ میں پٹنا کے ان پرانے ٹیلوں کی خدائی سے برامت ہوئی جہاں صدیوں پہلے پاتلی پتر کا شہر تھا پٹنا سے وہ مورتی کلکتہ کے فورٹ ویلیم میوزیم میں منتقل کی گئی مگر اٹھارہ سو اٹھالیس میں کمپنی گورنمنٹ کے گورنر جنرل لار ڈل ہوزی نے اسے کسی نامعلوم جگہ پھیج دیا آج تک اس کا کوئی خوش نہیں مل سکا ہو سکتا ہے وہ مورتی پھر پٹنا پوچھا دی گئی ہو مسٹر ونود اور انیلا میری ان معلومات پر دنگ رہ گئے میں نے کہا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اٹھارہ سو اٹھالیس کا پرانا ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں مسٹر ونود نے مایوسی کا اظہار کیا اٹھارہ سو اٹھالیس کا ریکارڈ تو ملنا مشکل ہے نہ جانے ہے بھی یا نہیں کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں بہت کچھ ضائع ہو گیا میں نے کہا اس پرانے ریکارڈ پر انیلا کی شورت کا داروں مدار ہے انیلا کی دلچسپی بڑھ چکی تھی بولی پاپا پرانا ریکارڈ ڈھونڈو نہ بولا کہاں سے ڈھونڈوں اگر کمپنی گورنمنٹ کا کوئی ریکارڈ ہوگا تو دہلی یا کلکتے میں ہوگا میں نے کہا پٹنا میں ہونے والی خدائی کا ریکارڈ پٹنا میں ہی ہونا چاہیے وہ بولا تم دونوں کل میرے آفیس آجاؤ میں کاشی رام ہیٹ کلرک سے بات کروں گا اس کے پاس تمام ریکارڈ کی ڈیٹیلز ہے وہ ہماری رپارٹمنٹ کا پرانا آدمی ہے اس طرح مسٹر وننود ایک ایسے کام کے لیے راضی ہو گیا جس کے لیے میں پٹنا آیا تھا یہ پروسرار قدرت تھی جس نے انیلا کو میرے لیے ذریعہ بنایا مجھے وشواس تھا اپنی بیٹی کی خاطر وننود پرانا ریکارڈ پاتال سے بھی ڈھونڈ کے نکال لائے گا پٹنا آ کر انیلا مورتی سے ملنا ایک محض اتفاق تھا لیکن ہمارے مشرق میں اسی کو تقدیر یا قسمت کہتے ہیں محکمہ آثار قدیمہ کے انچارج مسٹر وننود اور اس کے ہیٹ کلر کاشی رام کو چھوڑ کر میں گنگا کنارے اس آشا میں بھٹکتا رہا کہ پیتل کی مورتی نے مجھے پاتلی پتر بھلایا ہے تو خود کہیں سے نمدار ہوگی اور میری رہنمائی کرے گی مگر میری بہن سڑلا کے ذریعے سے انیلا ملی مجھے علم نہ تھا کہ انیلا مورتی سے میری ملاقات قسمت میں لکھی تھی جس کا وسیلہ یہ بنا کہ چٹا گانگ میں میں نے سیٹ لکشمی نرائن کی بیٹی کو اپنی بہن بنایا اس وقت اس بات کا سان گمان بھی نہیں تھا کہ ساؤگاری میں دیکھے ہوئے ایک سپنے کی تابیر سڑلا کی قزن انیلا مورتی ہوگی پرسرار قدرت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خود محکمہ آثار قدیمہ کے ارد گرد لے آئی تھی انیلا مورتی قدرت کا ایک حسین شاکار تھی سرو قد، سندر اور مارڈرن اجنتا اور ایلورا کی بے مثال مورتیوں کی طرح سانچے میں ڈھلا ہوا اس کا بدن کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے لیکن ایک وصف اس میں ایسا تھا جو سندر مطی میں، جلپنہ میں اور منجوری میں حتیٰ کہ کسی دوسری لڑکی میں نہیں تھا اور وہ یہ تھا کہ انیلا کو بدھ میتھولوجی کی ریسرچ کا شوق تھا وہ بدھ اتحاس کے حوالے سے پاتلی پتر کے پرانے حالات لکھ رہی تھی ہسٹری سے اسے گہرا لگاؤ تھا اس کی طرف میرے رجحان کا ہونا ایک پتری عمل تھا میرے گروہ صوفی عبدالجبان نے تو کہا تھا کہ میرے ہاتھ پر تین ریکھائیں ہیں اس کے مطابق تین لڑکیاں مجھ سے وابستہ ہو چکی تھی پھر یہ چوتھی لڑکی چوتھی ریکھا کہاں سے آگئی کیا پروسرار قدرت میرے ہاتھ پر چوتھی لکیر بھی کھیش رہی ہے شام کا بھوجن کرنے کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہوئے بگی ایک بار پھر مورتی ہاؤس کی طرف ہو لی راستے میں میں نے کچھوان سے کہا پہلے گپتہ ہوتل چلے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کائیہ موسا اور وشال رائے کا کوئی خط پتر آیا ہے یا نہیں کریم اپنے کمرے میں ہی موجود تھا اس نے بتایا کہ ابھی تک کائیہ پنتھا اور وشال رائے کا کوئی خط پتر نہیں آیا میں نے کریم کو مورتی ہاؤس کا پتہ دیا اور کہا جب وہ لوگ لوٹ آئیں یا ان کا کوئی خط آئے تو فوراں مجھے اطلاع کرے باتو باتو میں سرلا نے کہا بھائیہ تم نے پٹنا میں آنے کا کارن تو بتایا ہی نہیں میں نے کہا مورتی کو ڈھونڈنے آیا ہوں انیلا مورتی اس جواب پر چونگ گئی سرلا بولی بھائیہ مورتی تو تمہیں مل گئی ہے میں نے کہا ملی تو نہیں مل جائے گی ابھی تو بس بات چلی ہے سرلا کے ذہن میں انیلا مورتی تھی میرا دھیان مقدس مورتی میں تھا سرلا سے زیادہ میری بات انیلا مورتی کو سمجھ میں آئی وہ بولی تم نے پاپا سے بودھا کی جس خاص مورتی کا ذکر کیا ہے کیا اسی کو ڈھونڈنے آئے ہو میں نے اس بات میں سرلا کر کہا ہاں لیکن تم سے ملنا بھی میری قسمت میں لکھا تھا بولی وہ کیسے میں نے کہا آسام کے پربطوں میں دور ایک عمارت ہے ساؤگاری وہاں میں نے ایک سپنا دیکھا جس میں مجھے پاٹلی پتر چانے اور گنگا کنارے مورتی سے ملنے کا اشارہ دیا گیا میں مل گئیں تمہارا نام بھی مورتی ہے اور یہ مورتی ہاؤس بھی تمہارا ہے جہاں تم مجھے لے آئیں بودھا کی مورتیوں پر تمہارا ایل بم بھی دیکھا ہے اور تم پاٹلی پتر پر کتاب بھی لکھ رہی ہو اب سوچتا ہوں سپنے میں مجھے تمہارے پاس آنے کو ہی کہا گیا تھا وہ بڑی دلچسپی سے میری بات سنتی رہی پھر بولی کیا سپنوں پر بہت وشواس رکھتے ہو میں نے کہا اب بھی نہیں رکھوں گا کیا تم میرے سپنے کی تابیر ہی تو ہو بولی پھر تم مجھے آنیلا کی جگہ مورتی ہی کہا کرو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اکیلے میں تمہیں مورتی ہی کہوں گا کہنے لگی اکیلے میں کیوں سب کے سامنے کہو پاپا اور ممی کے سامنے بھی میں سمجھ گیا وہ پاپا اور ممی کا ذکر اس لیے کرتی ہے کہ انہیں بتانا چاہتی ہے کہ ہم دو ہی دن میں نیچرل ہو گئے اب کوئی بگانگی نہیں میں نے مسکرا کر پوچھا کوئی اور حکم ہے تو وہ بھی بتا دو بولی ہاں کل ٹھیک دس بجے ٹیلر کے پاس چلے جانا وہاں اپنا ناب دے دینا بارہ بجے ہم پاپا کی آفیس جائیں گے اس لیے کرائے کا سوٹ ابھی واپس نہیں کرنا وہ ایک آئی سی ایس افسر کی بیٹی تھی اس کا اپنا بات کرنے کا انداز بھی آئی سی ایس افسر جیسا ہی تھا انتظامی معاملات میں وہ اپنی رائے اٹل سمجھتی تھی اگلے دن تیشدہ پروگرام کے مطابق پہلے میں بگی میں ٹیلڈنگ شاپ تک گیا پھر دوپہر کا بھوجن کرنے کے بعد اسی بگی میں انیلا کے ساتھ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف روانہ ہوا مسٹر ونود اپنے دفتر میں ہمارا منتظر تھا اس کا ہیٹ کلر کاشی رام اور ریکارڈ کیپر لویا کمرے میں موجود تھے ان کے سامنے کچھ ریجسٹر پڑے تھے ہمارے بیٹھتے ہی مسٹر ونود نے بتایا آج میں نے دفتر کا تمام پرانا ریکارڈ نکلوایا ہے اس ریکارڈ سے پتا چلا ہے کہ اٹھارہ سو سترہ میں پٹنا کی خدائی سے جن آجائی بات کی ریکاوری ہوئی ان میں بودھا کی ایک بہت پرانی مورتی بھی تھی جسے کمپنی گورنمنٹ کے حکم پر ہیٹ کوارٹر کلکتہ بھیج دیا گیا مسٹر لویا لویا اسی کمرے میں موجود ہیں صبح سے انہوں نے تمام ریجسٹر چھان مارے ہیں ان کی رپورٹ یہی بتاتی ہے مگر تم کہتے ہو کہ گورنر جنرل لارڈل ہوزی نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں وہ مورتی بہار گورنمنٹ کو واپس کر دی تھی کاشی رام اور لویا صبح سے میرے آفس میں بیٹھے اسی بات کا کھوش لگا رہے ہیں جتنا ریکارڈ مل سکا وہ سب الٹ پلٹ کے دیکھ لیا مگر مورتی کی واپسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اگر مورتی پٹنا کو واپس کی جاتی تو سرکاری ریکارڈ میں اس کا اندراج ہوتا ایم سوری کشب ہمارے ریکارڈ کے مطابق بدھا کی وہ مورتی دوبارہ پٹنا نہیں آئی میرے لیے یہ رپورٹ بہت مایوس کن تھی کاشی رام اور لویا دونوں نے نا صرف مسٹر ونوت کی تائید کی بلکہ بتایا کہ بدھا کی بہت سی مورتیاں ان کے ریکارڈ پر ہیں مگر جس مورتی کا میں ذکر کرتا ہوں وہ کلکتہ سے پٹنا کبھی نہیں آئی انیلا نے پریشان ہو کر کہا پھر وہ مورتی کہاں گئی پاپا وہ بولا ہو سکتا ہے لارڈ الہوزی نے اسے لکھنو یا دہلی کے کسی میوزیم میں بھیج دیا ہو میں نے کہا اٹھارہ سو اٹھالیس میں برائے نام ہی سہی لکھنو اور دہلی میں دیسی حکومتیں تھیں اٹھارہ سو ستاون میں دہلی کی مغل گورنمنٹ نے انگریزوں سے بغائدہ جنگ کی اتنی خراب صورتحال میں لارڈ الہوزی جیسا زیرک وائس رائے اتنی قیمتی اور نایاب مورتی کو دہلی بھیجنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا مسٹر وینود نے میری بات بہت دھیان سے سنی اور کچھ سوچ کر بولا تو پھر وہ مورتی کلکتہ میں کہیں ہوگی انیلا بولی تو کیا اب ہمیں کلکتہ جانا ہوگا اگر تم اپنا آیلبم کمپلیٹ کرنا چاہتی ہو تو اس مورتی کو ڈھونڈنے کلکتہ چلی جاؤ پاپا پھر تم بھی ساتھ ہی چلو ارے میں آفیس چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں تم کیشپ کے ساتھ چلی جاؤ کلکتہ میوزیم کا انچارج میرا دوست ہے میں اسے ٹیلیگرام دے دوں گا وہ تمہاری پوری پوری ہیلپ کرے گا تو پھر ہم کل ہی کلکتے چلے جائیں گے پاپا اچانک مجھے الہام سا ہوا میں نے کہا اگر مورتی کلکتے میں ہوتی تمہیں پٹنا کبھی نہ آتا میں نے یہ بات پورے وشواس سے اس لیے کہی کہ میرے چاچا چکر وطی نے باسو بابو کے ذریعے کلکتہ میں پوری چھان بین کی تھی اصلی مورتی کا کہیں کوئی کھوج نہ مل سکا تھا میرے گیان کے مطابق مورتی کو پٹنا میں ہی ہونا چاہیے تھا میں نے کہا انیلا ہم کلکتہ نہیں جائیں گے مورتی یہیں پٹنا میں ملے گی میرا من کہتا ہے وہ مورتی پٹنا میں ہی ہے مسٹر ونود نے کہا تم تو یوں کہتے ہو جیسے تمہیں گیان ہوا ہے میں نے اپنے سپنے اور حقیقت کو ایک کر کے کہا یہ سمجھو پاپا گیان ہی ہوا ہے لیکن سرکاری ریکارڈ گیان کو نہیں مانتا اچانک میں نے ریکارڈ کی پر لوہیا سے پوچھا یہاں کب سے کام کر رہے ہو بولا میں اس محکمے کا سب سے پرانا آدمی ہوں تیس برس ہو گئے ہیں کام کرتے لوہیا تیس برس جیون کا آدھا حصہ ہوتے ہیں تم نے ان تیس برسوں میں محکمے کی ہر چیز کو دیکھا ہوگا پرانے نوادرات کے ریکارڈ تیار کی ہوں گے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی وہ بولا بے شک یہ سب کچھ میں نے کیا ہے مگر بودھ کی جس مورتی کا آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا تم سے پہلے کون آدمی ریکارڈ کی پر تھا ایک مسلمان تھے مصطفی بہاری کیا وہ زندہ ہیں زندہ ہیں بہت بڑے ہو چکے ہیں رہتے کہاں ہیں یہیں پٹنا میں رہتے ہیں ان کا ایڈرس کیا ہے مجھے ان کا ایڈرس یاد نہیں انیلا جب چاپ ہماری باتیں سن رہی تھی ہیڈ کلر کاشی رام سے مخاطب ہو کر بولی کاشی رام اپنے دفتر کے سب آدمیوں سے پتا کرو مصطفی بہاری کہاں رہتے ہیں یہ کام ایک گھنٹے کے اندر ہو جانا چاہیے اس نے افسروں کی طرح حکم جاری کیا کاشی رام اسی وقت کمرے سے نکل گیا اس کی ادم موجودگی میں مسٹر وینود نے ایک بار پھر کہا کہ کلکتہ جانا بہتر ہے ہو سکتا ہے وہاں سے مورتی کا سراغ ملے کم سے کم یہی پتا چل جائے کہ اگر مورتی کلکتہ سے کہیں باہر بھیجی گئی ہے تو کہاں مگر انیلا اس کی بات کٹ کر بولی پاپا جب کیشپ کا گیان کہتا ہے کہ مورتی یہی ہے تو بس یہی ہوگی وینود اپنی بیٹی کا جواب سن کر چپ ہو گیا صرف دس منٹ کے اندر کاشی رام لوٹ آیا مصطفی بہاری کا ایڈرس اس کے ہاتھ میں تھا میں نے لوہیا سے کہا کہ وہ ایڈرس لے کر ہمارے ساتھ ہی چلے انیلا مورتی کرسی سے اٹھی اور ایک افسر کسی شان سے بولی پاپا تم بھی ہمارے ساتھ چلو مسٹر وینود نے انکار نہ کیا ہمارے ساتھ ہی کمرے سے نکلا وہ اپنے دفتر میں ایک مضبوط ڈسپلن کا پابند اور سخت کیر آدمی تھا مگر بیٹی کے سامنے بلکل کمزور یہ کمزوری اس کی محبت کا نتیجہ تھی ہم بگی میں بیٹھے اور پندرہ بیس منٹ میں مصطفی بہاری کے مکان پر پہنچ گئے نوے برز کے بوڑے بہاری نے مسٹر وینود کی آمد کا سنا تو حیرت بھی ظاہر کی پورت تپاک استقبال بھی کیا اور ہمیں بیٹھک میں بٹھایا مصطفی بہاری پوڑے ضرور تھے مگر اس عمر میں بھی اپنے سارے کام خود کرتے تھے فوراں اپنے پوتے کو بزار بھیجا کہ مٹھائی لے کر آئے انہوں نے انیلا کو بوسا دیا کہ اتنے بڑے افسر کی بیٹی ہو کر خود ملنے آئی ہے اور اپنے پاپا کو بھی ساتھ لائی ہے مسٹر وینود بولے آپ سے کچھ ضروری کام ہے وہ بولا اگر میں آپ کی کوئی خدمت کر سکا تو بڑی خوشی ہوگی فرمائیے کیا کام ہے کچھ پوچھنا ہے آپ سے پوچھئے میں حاضر ہوں مسٹر وینود نے مجھے اشارہ کیا میں نے پوچھا آپ کتنی مدت محکمے میں ریکارٹ کی پر رہے بولے میاں پورے چالیس پرس انگریز سرکار کی نوکری کی ہے سن انیس سو میں ریٹائیڈ ہوا تھا اس کا مطلب ہے آپ نے اٹھارہ سو ساٹھ میں نوکری کی ہوگی ہاں میاں یہی سن تھا بجائے اس کے کہ میں بت کی مورتی کے بارے میں کچھ پوچھتا میں نے بت کی مورتی کے بارے میں بہت سوال جواب کیے لیکن مصطفیٰ وحاری نے بتایا کہ اس کی ملازمت کی مدت کے دوران نہ تو کبھی اس قسم کی مورتی یہاں بھیجی گئی نہ ہی کوئی ریکارٹ اس قسم کا موجود ہے اچانک میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی میں نے کہا آپ کی ملازمت کے دنوں میں کبھی چوری تو نہیں ہوئی محکمے میں یہ سوال میرے ذہن میں اس لئے آیا کہ جب خدائی سے مورتی نکلی تھی اس کے بعد اسے ہمیشہ چلانے کی کوشش کی گئی چاچا نے اپنی کتاب میں اس بات کا بہت ذکر کیا تھا میرے اس عجیب و غریب سوال نے بڑے مصطفیٰ بہاری کے ساتھ ساتھ مسٹر ونود اور انیلا اور لوہیہ کو بھی حیران کر دیا مصطفیٰ بہاری بولے اللہ کا نام لو میاں ان دنوں سرکار کے محکموں میں چوری کہاں ہوتی تھی میں نے اسرار کیا میرا مطلب ہے محکمے سے کوئی نادر شہ چورائی گئی ہو یا غائب کر دی گئی ہو بعض لوگ عجائب گھروں اور اثار قدیمہ کے دفتروں سے قدیم نوادرات چورا لیتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ بیش دیتے ہیں جو پرانی اشیاء جمع کرنے کے شکین ہوتے ہیں وہ بولا نہیں میرے ہوتے ہوئے محکمے میں کبھی چوری ہوئی ہی نہیں میں مصطفیٰ بہاری کے جواب سے مایوس بھی ہوا اور ذہن بھی بوجل ہو گیا اس نے کہا تھا کہ ان دنوں سرکاری محکموں میں چوری نہیں ہوتی تھی ہر زمانے کا آدمی اپنے سمیں کو آنے والے سمیں سے بہتر قرار دیتا ہے اور کہتا ہے اگلے وقتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا یوں نہیں ہوتا تھا حالانکہ اس دنیا میں کوئی بات نہیں نہیں ہے جو کچھ پہلے ہوتا رہا وہی اب ہو رہا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا اس سنسار میں سب کچھ وہی ہے جو پہلے تھا اکل تو کہہ رہی تھی چوری تو صدا سے ہوتی رہی ہے گھروں میں دکانوں میں گوداموں میں سرکاری محکموں میں پھر مصطفیٰ بہاری کے دنوں میں چوری کیوں نہیں ہوئی اسی اسنا میں بڑے مصطفیٰ بہاری کا پوتا مٹھائی لے آیا اور ہمارے سامنے رکھ دی ہم مو مٹھا کرنے لگے مگر میرے ذہن میں ایک کڑوی بات گھولی ہوئی تھی اچانک میرے اندر کے تھاروں کیشپ نے ایک نئی بات سجھائی ایسا واقعہ سنائیے جو آپ کی نظروں میں عجیب ہو آپ کے محکمے میں ہوا ہو بولا کبھی کوئی عجیب واقعہ ہوا ہی نہیں جو قابل ذکر ہو اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے ریکارٹ کیپر کی جگہ کون کام کرتا تھا بولے رام صورتی کام کرتا تھا اسے مرے تو بہت عرصہ ہو گیا بولے رام صورتی کے ذکر پر ایک عجیب بات یاد آئی ہے وہ بات چوری تھی بھی اور نہیں بھی وہ اپنے بڑے حافظے پر زور دے کر کہنے لگے جب رام صورتی ریٹائر ہوا اس نے مجھے چارج دیا رام صورتی کمپنی کے زمانے میں نوکر ہوا تھا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت اس نے مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ اٹھارہ سو ستاون کے سال جب ہندوستان میں غدر مچ رہا تھا کمپنی سرکار کے خلاف دھاوے ہو رہے تھے کسی بات پر انگریزی سرکار نے اس کو ایک سو روپے کا نقد انعام دیا ان دنوں سو روپے کی رقم بہت بڑی ہوتی تھی نامالوم کس وجہ سے وہ دفتر سے نکلا اور روپوں کی تھیلی اپنی میز کی کھلی دراز میں بھول گیا گھر پہنچ کر اسے روپوں کی تھیلی یاد آئی مگر دفتر بند ہو چکا تھا بیوی نے کہا صبح چپراسی دفتر کھولے گا بھنگی جھاڑو دینے آئے گا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی تھیلی چوری کر لے رامسورتی کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی اگرچہ وہ صبح صویرے دفتر کھلنے سے پہلے جا سکتا تھا اپنی نگرانی میں دروازہ کھلوا سکتا تھا مگر اس کی پریشانی نئے نئے وہموں میں ڈھل گئی اس نے سوچا کیوں نہ رات کو چپکے سے جا کر اپنے کمرے سے تھیلی نکال کر لے آئے دفتر کی ایک چابی رامسورتی کے پاس بھی رہتی تھی رات کو ٹھیک بارہ بجے دفتر کے وسیع آہاتے کی دیوار پھان کر وہ اندر گیا اندھیرے میں دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف چلا کہ ناغ گہاں پرانے اسٹور کی عمارت کے برامتے میں اس نے ایک سیاہ پرچھائی کو دیکھا رامسورتی دپک کر بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا وہ کوئی چھوٹے سے کتکہ آدمی تھا جس کا سر اس طرح سے منڈا ہوا تھا بدن پر ایک چولہ تھا رامسورتی نے دیکھا اس نے بغل میں ایک چھوٹا سا لمبوترا بوسیدہ سا چوبی بکس دبا رکھا ہے اندھیرے کے باوجود رامسورتی نے پہچان لیا وہ بکسہ انہی بکسوں میں سے ایک ہے جو قدیم نوادرات کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے یقیناً کوئی چور محکمے کی نادر شے چورا کر لیے جا رہا تھا قدیم آثار کی دیکھ بھال اور نگرانی رامسورتی کے فرائز میں شامل تھی یہ سوچ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر محکمے کی کوئی نایاب شے چوری ہو گئی تو اس کی نیک نامے پہ حرف آئے گا جبکہ ابھی ابھی وفاداری کے عویس کمپنی سے اسے سور بے کا گران قدر انام ملا ہے رامسورتی اپنے رپوں کی تھیلی کو بھول کر چور کی طرف لپکا جو اسے دیکھ کر آہاتے کی دیوار کی طرف بھاگا جب رامسورتی نے اسے للکارا اور تاکب کیا تو چوکے دار دوڑا ہوا آیا آدھی رات کو رامسورتی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا مگر رامسورتی نے صورتحال کی وضاحت کرنے کی بجائے بھاگتے ہوئے چور کی طرف اشارہ کیا اور چوکے دار کو ساتھ لے کر اس کا پیچھا کیا اس اسنا میں چور دیوار پھان چکا تھا مگر دونوں نے محسوس کیا کہ وہ اناڑی ہے اور دیوار کی دوسری جانب گر گیا ہے چوکے دار اور رامسورتی دیوار پھان کر دوسری طرف پہنچے چور لنگراتا ہوا بھاگا جا رہا تھا چوکے دار اس کے پیچھے لپکا چور ادھر ادھر چکائیاں دیتا ایک موڑ پر چوکے دار کی زد میں آ گیا چوکے دار نے اپنی لاتھی کی ضرب اس کے سر پہ لگائی اس سے پہلے ہی چور بھی خنجر پھیک چکا تھا چور کے سر میں لاتھی سے زبردست چوٹ لگی چوکے دار کے کھندے میں خنجر لگا اور لاتھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری لاتھی کی ضرب سے چور زخمی ہو گیا تھا لیکن لڑکھڑاتا ہوا دریا کے رخ بھاگتا گیا چوکے دار کے علاوہ رامسورتی نے بھی دیکھا کہ جب چور کے سر پر لاتھی کی ضرب پڑی تو کوئی چوبی بکس اس کے ہاتھ میں نہیں تھا چوٹ کھانے کے بعد وہ خالی ہاتھ بھاگا تھا جب تک رامسورتی چوکے دار کو سنبھالتا چور نظروں سے اوجل ہو چکا تھا چوکے دار کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا رامسورتی نے اس پر پٹی باندھی اور بتایا وہ اپنے انعام کے روپوں کی تھیلی کمرے میں بھول گیا تھا رات کو چپکے سے وہی تھیلے لینے آیا تھا کہ غیر متوقع طور پر چور سے آمنہ سامنا ہو گیا پھر وہ انہی راستوں سے ہوتے ہوئے جن پر چور بھاگا تھا محکمے کے چوبی بکس کو تلاش کرتے رہے جسے اس چور نے کہیں پھیک دیا تھا یا شاید چھپا دیا تھا کافی دیر تلاش کے بعد بھی انہیں بوکس نہ مل سکا وہ یہ سوچتے ہوئے دفتر کی طرف لوٹ آئے کہ کل دن کی روشنی میں اچھی طرح سے ڈھونیں گے رامسورتی چوکے دار کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا میز کی دراز سے روپوں کی تھیلی اٹھائی اور تاقید کر کے گھر آ گیا کہ رات کو دفتر میں اس کی آمد اور چوری کے واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرے کل خود تحقیق کریں گے کہ کون سی چیز غائب ہوئی ہے دوسرے دن صبح صویرے اس خبر نے ان دونوں کو پریشان کر دیا کہ کلے کے سامنے گنگا کے گھاٹ کے پاس ایک سر منڈے یاتری کی لاش ملی ہے جس کی کھوپڑی پر چوٹ لگی ہے نہ تو لاش سے کوئی چیز برامد ہوئی نہ ہی اس کی شناخت ہو سکی مگر شکل صورت سے وہ طبت کا بھگشو لگتا ہے پولیس کا خیال تھا اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے قاتل کی تلاش شروع ہو چکی تھی معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا تھا اس لئے چوکدار نے چپ ساد لی چوری کا تو کیا اپنے کندے کے زخم کا بھی کسی سے ذکر نہ کیا ایک جگہ گڑا کھوٹ کر وہ خنجر بھی چھپا دیا رام صورتی نے چپ کے چپ کے پرانے اسٹور کی چھان پین کی وہ اکیلا ہی اسٹور روم میں آیا جس کے تالے کی چابی اس کے پاس تھی اندر آ کر دیکھا تو ایک بہت بڑی علماری کا تالہ پہلے سے ٹوٹا پڑا تھا یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا کیونکہ اس کی ذمہ داری اسی پر آئید ہوتی تھی فوری طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سی شیئر چوری ہوئی ہے